موسیقی 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 ہے اس وقت نیگٹیو ایکنومی گروت ریٹ ہے پاکستان کا پاکستان کا ایکنومی گروت ریٹ بنگلدیش اور افغانستان سے بھی پیچھے ہے اور پاکستان کے جو مہنگائی کا ریٹ ہے وہ پاکستان سے بھی آگے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت سے مواقع ہیں وگر افسوس کے ساتھ ایک ایسا نالائق شخص ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جس کے پاس ہمارے عوام کا کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے ہم پاکستان کے عوام کو تعاوت دیتے ہیں تھٹا کے عوام کو تعاوت دیتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے ساتھ دے پی ڈی ایم کے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی یہ جو کتھپٹلی راج جو ہائیبرید نظام جو سیلیکٹڈ دور سے آپ گزر رہے ہیں ہم مل کے مل کے ان کو ہٹائیں گے اور ایسے عوامی حکومت منتخب کریں گے آپ سب کا مہربان ہے محبوب محبوب بروئی صاحب محبوب بروئی کے ٹی نیوز تھٹا سالیکم پروئی صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ موجودہ جو صورتال ہے پی ڈی ایم جو جدو جد میں ہے اور اس حوالے سے جو اجراس ہوا تھا اس کے حوالے سے قیاس آرہیاں کی جارہی ہے کہ بغیر نتیجے کے وہ ختم ہوا اور شیخ رشید جو کہ رہے کہ پیپلز پارٹی جیت گئی اور پی ڈی ایم ہار گئی تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت پی ڈی ایم کی جیت ہے اس لئے عام ایک ہے جب پی ڈی ایم جیتی ہے تو پاکستان کی عوام جیتی ہے جہاں تک میڈیا میں پروپیگینڈا ہے اور حکومتی وزراء کے سازش ہے اس میں میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ جگہ نہ دے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے کیمراز میں اور آپ کے آواز میں بہت سا طاقت ہے اتنا طاقت ہے کہ جب عمران خان صاحب اسلامباد میں کھڑے ہو کر خالی کرسیاں سے خطاب کر رہے تھے آپ اس کو انقلاب کی طرح پیش کر رہے تھے اور اس وقت جب پی ڈی ایم ایک حقیقی اورگینک عوامی نمائندہ کا حکومت جو جمہوری پسند تحریک چلانے جا رہے ہیں اس کے خلاف جان بوچ کے میڈیا میں اور سازشی غیر جمہوری داکتوں کی طرف سے سازش پھیلائے جا رہے ہیں مگر پی ڈی ایم کی تحریک مستحکم ہے پی ڈی ایم کے کارکون پاکستان کے عوام سب مل کر انشاءاللہ اس حکومت کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے اور اس کا پتلی کو ہم گھر بیج دیں گے ڈاکٹر شاہد ڈاکٹر شاہد صدیبی جیو نے ہوں سے ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ قیاس آیا یہاں کی جا رہی ہے تو اسے آپ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے اور دوسرے جو یہ لوگ کہ رہے ہیں کہ جو ترب کے پتے ہیں وہ سارے عاصف زرداری کے پاس موجود ہیں تو آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ ترب کے پتے کیا ہیں ہمیں بھی آج بتائیں ہم پاکستان پیپلز پاٹی نے ہمیشہ کسی اور کے طرف نہیں عوام کے طاقت پہ عوام پہ اور عوام پہ ہی بھروسہ کیا ہے اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی مزدور ہے جو ہمارے ملک کے کسان ہے جو ہمارے ملک کے غریب عوام ہے جو ہمارے ملک کے سپیت پوش طبقہ ہے جو ہمارے ملک کا طالب ہے جو ہمارے ملک کا ڈاکٹر ہے جو ہمارے ملک کا صحافی ہے وہ سب تنگ آ چکے ہیں وہ مشکل حالات میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں مشکل سے اپنے بچے کو سکول بیجتے ہیں مشکل سے اپنے بزرگوں کے دوائیوں کا بند بس کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جہاں ان کو پتا ہے کہ یہ کتھ پٹلی وہ واحد وجہ ہے کہ یہ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ تیار بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے اور اس حکومت کا مقابلہ کریں جہاں تک صدر صداری کی بات ہے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے ہاں یہ ہمارا تاریخ ہے ہاں یہ ہمارا ریکرڈ ہے کہ ہم نے نہ صرف غیر جمہوری طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے تحریکیں چلائے ہیں ڈپ کے مقابلے کیے ہیں مگر ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں اور ہم کامیاب اس لئے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ہم عوام کی طاقت سے اپنے سیاست کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم عوام کے مفاد میں ملک کی مفاد پہ اور سیاسی طور پہ اور سیاسی جدوجہد کا جو طریقہ ہوتا ہے ہم نہ صرف سیاسی جدوجہد لنہ بھی جانتے ہیں مگر سیاسی جدوجہد کا سیاسی حل عوام کا مفاد میں نکالنے بھی جانتے ہیں اقبال جا کرو ایکسپریس نیوز چیرمن صاحب یہ جزائر کے معامل پر جو پیپلز پارٹی نے جو غلیم ابھی تو نہیں دی ہے مگر یہ پیپلز پارٹی کے پاس جو آپشن تھے آج تو ان کی مدد ختم ہو گئی ہے اس پیڈا کی تو پیپلز پارٹی آن کے آرٹیکل ایک سو چوالیس کے تحت سندھ سے ولی سے بھی اس کو مسترد کروا سکتی ہے اور جو ہے پیڈی ایم کے جلسوں میں جو آپ کا سٹیٹ ہونا چاہے وہ نظر نہیں آتا ہے تو اس سوال صاحب کیا کہیں گے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع پر اس حکومت کا سازش سندھ اور بلوجستان کے آئیلنز پر قبضہ کرنے کے لیے جو جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آواز نہ صرف آج سب سے آگے ہے مگر جب بھی ہر عامر کے دور میں یہ قبضے کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشرف کے دور میں بھی یہ قبضے کرنے کی کوشش کیے تھی اور تب دی پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف اول کا کردار تھا ہم نے اس ایشو کو مختلف موقع پہ مگر خاص طور پہ پیڈی ایم کے جو کراچی کا جلسہ تھا اس موقع پہ بھی پیڈی ایم کے پلاتفارم سے اس ایشو کو نہ صرف اجاگر کیا مگر اس کے بعد سندھ کا کیابینان ہے اور سندھ کا جو اسیمبلی ہے انہوں نے ریزولوشن پاس کر کے سندھ کے عوام کے جو خواہشات ہیں سندھ کے عوام نے جس طریقے سے اس موف کو مسرد کیا ہے اس کو پورے ملک کے سامنے پیش کیا جہاں تک یہ آپ مشفرہ ذکر کروے ہو کہ سندھ اسیمبلی کسی قانون میں سمجھتا ہوں کہ شاہد سندھ اسیمبلی کے پاس کسی آرڈننس کو اوورٹرن کرنے کا آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے لیکن سندھ اسیمبلی ہمارے عوام کا آواز بنیں گے اور جہاں وہ اپنا کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے سب سے اہم قدار نیشنل اسیمبلی میں سینٹ میں آپوزیشن کے ممبران کے رہا ہے مسلسل وہاں بھی اس ایشو کا ہم نے ڈکٹ کا مقابلہ کیا ہے ہمارا تھٹا کا سینٹر صاحبہ اسی پلیجو صاحبی اسی پلیٹ فورم سے ان ایشوز کا مقابلہ کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ ہم ہر اس کوشش کو ناکام کرائیں گے نہ صرف جو بلوچستان اور سندھ کے آئیلنس کا ایشو ہے مگر جس طریقے سے سندھ اور بلوچستان اس ملک کا سب سے زیادہ گاسپ ریڈیوش کرتی ہے مگر جو ان کا آئینی حق ہے کہ ان کو سب سے پہلے اس گاسپ پہ حق ہوگا وہ فلفل نہیں ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس ریجیم کا مقابلہ کر رہے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ہم پہلے دن سے اس ریجیم کا مقابلہ کر رہے ہیں نہ صرف پہلی دن سے مگر الیکشن کے دوران سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ کتھپٹلی راج قائم کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائیں یہ کتھپٹلی راج قائم کیا جا رہا ہے میں اسی تھٹا میں الیکشن کے دوران میں نے کہا تھا کہ آپ کا ایٹیتھ ایمنمنٹ کو آپ کا ان ایف سی ایوارڈ کو آپ کا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے یہ کتھپٹلیوں لیانا جا رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے الیکشنز میں بھی ان کو شکاست دلوائے ہیں حتیٰ کے عوام نے ان کو الیکشنز میں شکاست دلوائے تھے اور انشاءاللہ ہم اپنے اتجاج کے تھرو بھی ان کو شکاست ضرور دلوائیں گے میں ایک اور بات پہ بات کرنا چاہوں گا جو آج جو خبر رپورٹ ہوا بلوچستان کی طرف سے جہاں وہاں کہ جو کول وائنرز ہے ان کے خلاف جو دیشتگردی کا اور قاتلانہ واقعہ ہوا اس کو ہم ناسے میں صرف مضہمت کرتے ہیں مگر مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وہ نیشنل ایکشن پلان جو پتہ نہیں کب سے وفاق بھول چکا ہے اس پہ عمل درامت کرنا شروع کرے ابھی جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے عمل درامت ہونے کے بجائے بڑے بڑے دیشتگرد بھاگ جا رہے ہیں اے پی ایس میں جو انوالڈ دیشتگرد تھے ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور ہمارا معصوم عوام کو ان دیشتگردوں کے ہاتھوں پہ چھوڑا جا رہا ہے نہ انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے نہ وہ پکرا جا رہا ہے اور اگر ہمارا انٹیریر منسٹر اور ہمارا وفاقی حکومت سیاست کے بجائے دن رات پی ڈی ایم پہ شور مچانے کے بجائے اپنے کام پہ توجہ دیتے تو شاید اس قسم کا واقعات نہیں ہوتے سوال یہ ہے کہ نیشنل ڈیالاگ کا میسج دیا جا رہا ہے مشرف دور کے پرانے کھلاڑی بیدان میں اتارے گئے ہیں اور مولانا فضل رمان کے دروازے تک دستک دی گئی ہے تو آپ کے دروازے تک دستک دی گئی ہے اور یہ ہے کیا چیز کیا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں ابھی تک یہ جو نوائندہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں باقی جماعتوں کے پاس پہنچ چکا ہے ہمارے پاس نہیں پہنچ ہے مگر یہ بھی ہے کہ چاہو لہو کا جلسہ ہو یا میرا پریس بریفنگز ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کو ہم نے صاف مسترد کر دیا ہے کہ جب تک جب تک اس کتپٹلی نظام چل رہا ہے جب تک کتپٹلی کا کتپٹلی سپیکر بھی ہے اور کتپٹلی کا کتپٹلی وزیر اعلا بھی ہے تو تب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیشنل ڈائلاغ کی بات جو کہ پارلمان ہی وہ فورم ہے جہاں اس قسم کا سٹیپ لیا جا سکتا ہے کہ وہ ممکن ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک صورتحال میں وہ ممکن ہے کہ یہ عوام دشمن وزیر اعظم مصطافی ہو جائے یہ عوام دشمن حکومت گھر چلے جائے تاکہ ہم اس قسم کا سیاستی راستہ سیاستی راستہ نکال سکے جس میں نیشنل ڈائلاغ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے چلوٹ صاحب میرا نام عرباب چانگیو ہے عرباب چانگیو اے آر وائی سے میرا تعلق ہے جی پہچانتا ہوں مہربانی شکریہ چلوٹ صاحب آج جو ابھی جو سیکٹرن ایگزیکیٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں پارٹی کی اکسیرم نے یہ رائے دی کہ سینٹ انتخابات میں یا کوئی بھی انتخابی میدانوں اس میں جانا چاہیے زمنی انتخابات میں تو آپ جا رہے ہیں تو کیا سینٹ انتخابات میں جانے کے لیے آپ نے پی بی ایم سے مندوری لی ہے یا پی بی ایم ہم نے یہ کہ آپ جس بھی پی بی ایم کے جناس میں نہیں جاتے تو خبریں بڑی گردش کرتی ہیں جی میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ جہاں تک بائی الیکشنز کی بات ہے کوئی اور الیکشنز کی بات ہے ہم نے سی سی کے میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو بھی فیصلے لیے جائیں گے وہ پی بی ایم کے پلاتفرنس سے لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے اور جہاں پی بی ایم کے جو فیصلے ہیں ہمارے سی سی نے چاہاں وہ تھرٹی پرس ڈیسیمبر تک استیفے اپنے قیادت کے پاس جمع ہونے کا فیصلہ ہو یا جانری تھرٹی فرسٹ عمران خان کی مصطافی ہونے کا فیصلہ ہو ہمارا سی سی نے پی ڈی ایم کے ہر فیصلہ کو انڈوس کیا ہے اور ساتھ ساتھ تجویز دیا تھا کہ چاہاں وہ بائی الیکشن ہو چاہاں وہ سینٹ الیکشن ہو ہمیں ان کو ہر پلاتفورم پر مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں ان سے ہر پلاتفورم پر وار کرنا چاہیے جوڈیشیری کا پلاتفورم سے لیگل پلاتفورم سے بھی پارلمان کے پلاتفورم سے بھی اور ہاں ضرور سرکو کے پلاتفورم سے بھی اور یہ فیصلے پی ڈی ایم کے تنظیم ہی کریں گے ہم پنڈی سے ہو کر آئے ہیں ہم نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ستائیس ڈیسمبر دوہزار ساتھ کی جو یوم شہادت ہے کرونا وائرس سے پہلے جو ہم نے اس برسی سے پہلے جو یوم شہادت منائی تھے ہم نے پنڈی میں منائی تھا تو پنڈی واپس جانے کا کوئی اعتراض بلکل نہیں ہے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا دھرنا اپارا چوک پہ رکھا تھا اسلامباد میں تو پی ڈی ایم کو غور کرنا چاہیے کہ پھر سے ہم اپارا چوک کی طرف اپنا لانگ مارچ کا تیاری پکھ رہیں جی بھائے آخری سوا سر پی ٹی آئی حکومت اور ان کے بزراجوں ہیں وہ آئے دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو بنا ہے وہ صرف ایک کرپشن بچانے کے لیے بنا ہے اور وہ انہارو مانگا جاتے ہیں آپ نے تو براچہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اپنا رونا رو رہے ہیں ویسے پی ڈی ایم نے کبھی کسی ریلیف کے لیے نہ مطالبہ کیا ہے نہ جدوجہد کیا ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے تو جمہوریت کے کیا ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ پا کیا ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے تو بے رزگاری خربت اور مہنگائی میں کامی کا مطالبہ کیا ہے اور یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے جب ہمارا تنقید کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ میڈیا پہ آپ نے پابندی کیوں لگایا آپ نے عدالت پہ دباؤ کیوں ڈالا آپ نے الیکشنز میں داندھی کیوں کی آپ عوام کو اتنا مشکلات میں کیوں دکھیل رہے ہوں تو تب یہ نرو نرو کا رونا روتے ہیں مگر عوام دیکھ سکتے ہیں عوام کے سامنے ہے کہ اگر ریلیف ملا ہے تو امیروں کو ریلیف ملا ہے اور غریبوں کے لیے صرف اور صرف تکلیف ہے ابھی حالی میں ایک تو دن پہلے انہوں نے جو کنسٹرکشن مافیا ہے ان کے لیے ایمنسٹی میں اضافہ کیا ان کے لیے تو ایمنسٹی ہے ٹانکس ایمنسٹی امیروں کے لیے ہے پینکرز کے لیے سٹاک ایکسچینج والوں کے لیے اربو روپے کا بیل آٹ موجود ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کسانوں کے لیے ہمارا ہاری کے لیے ہمیں ایمنسٹی چاہیے ہمیں بیل آٹ چاہیے جب ہم کہتے ہیں ہمارے مزدوروں کے لیے ہمارا محنت کشو کے لیے ہمارا غریبوں کے لیے ہمارا چھوٹا تاجر کے لیے ہمارا سفید پر پوشت طبقہ کے لیے ہمیں ریلیف چاہیے تو تب وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہوتے سچ تو یہی ہے کہ امران اگر انٹریسٹیڈ ہے تو وہ صرف صرف اپنا کرسی بچانا چاہتا ہے نہ اقتدار بچانا چاہتا ہے اقتدار میں رہ کے نہ تھٹا کے عوام نہ اس ملک کے عوام کا مسائل حل کرنا چاہتا ہے آپ سب کھو بہت شبیل جی موسیقی